بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ حود رکو نمبر تری اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجاتا اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہیں کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولیں ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ارزلتے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہیں اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اس نے کہا اے برادرانے قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کلی شہادت پر قائم تھا پھر اس نے مجھے مجھ کو اپنی ہاس رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دے اور اے برادرانے قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دکھے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہیں اور وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دکھار ہوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا تم لوگوں کو سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حکارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بلائی نہیں دی اس کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جگڑا کیا اور بہت کر لیا اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دمکی دیتے ہو اگر سچے ہو نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو اب اگر میں تمہاری کچھ خیرخواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیرخواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گر لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گاڑا ہے تو مجھ پر اپنی جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں موسیقی موسیقی